اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس تھنگ سے پیش کیا ان کی خودیوں کو اس تھنگ سے پیش کیا کہ اس سمحانے میں اسے بیوکوف اور جاہی جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا پینا شروع گیا چھوٹی موٹی تازہ رہی تھی اس طرح میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھئی اتنے پڑھے لکھے صاحب سے اہلے حدیث ہو گئے اتنے پڑھے لکھے صاحب سے دیوبندی ہو گئے ان کی کیا ہوتا ہے کہ اس سمحانے میں ہزاروں میں لوگ گمرا ہوئے ہجائیت اللہ کی ذمہ کرم پر ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت پر رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے گمرا ہوئے ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارکہ میں دعا کرنا چاہیے مولا ہدایت پر کتنی تعداد کیوں کی ہزاروں کی تعداد جب مولا علی کو پتا چلا کوفہ آیا دیکھا کہ کوفہ میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی کوفہ اپنے راجدھانی بنایا خلافت کے دور میں آپ نے مدینے سے منتقل کر کے آپ کوفہ میں کوفہ بڑا جانی بنایا سب کو گرفتار کر کر پکڑ پکڑ کے لائے گیا ہر شخص کو گرفتار کیا جائے جو مجھے خدا پہتا ہے اللہ پہتا ہے تقریبا چودہ ہزار کی تعداد کی کتنی چودہ ہزار کی بات جب آبادی تنی نہیں آج بھی اگر چودہ ہزار لوگ یہ کہنے آپ کے سامنے آ جائے کہ بھی یہ خدا ہے تو آپ حیران ہونے کے لئے اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اگر آپ پرسن نکالے تو اور زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے چودہ زان لوگوں کو جب گرفتار کر کے لائے حضرت علی نے ان کو سمجھایا ان کو مانوانی کی کوشش کی کہ توبہ کر لو تاہے خوزہ وہ نہیں مانے آڑ گئے آکے نہیں علیہ آپ خدا ہم خدا مانتے ہیں جب نہیں مانتا آپ نے فرمایا جانتے ہو اگر کوئی کسی کو خدا پہے کوئی کسی کو جھوٹا رسول پیدا ہو اور کوئی رسول کہا جائے اس کی تذر کیا ہے اسلام میں باہدی بل قتل ہے تمہیں عبرتناک سہزاد ہوں گا قتل کروں گا باز آ جاؤ انہوں نے کہا لیے آپ ہمارے مالی کے آپ ہمارے خدا جو چاہیے ہم آپ کی رضا میں آتے ہیں سات ہزار نسیریوں اس کے رکے کو نسیری کہا جائے تھا اس کی نجمت سے نسیری کہا جائے تھا سات ہزار نسیریوں کو حضرت علی نے ایک رات میں زندہ چلوانی کیا کیا تاریخ میں نہ ہو تو جو چھوٹ کی سزا چاہے آپ اہل تشریعوں کی کتاب کی تاریخ پڑھ لیں اہل سنت کی پڑھ لیں کسی کی بھی تاریخ پڑھ لیں اس جمعہ نے دور خلافت علی کی تاریخ اتاکے دیکھ لیں یہ واقعہ دابتوں میں لے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنا تشدد کرنا اس کے ساتھ سختی کا برطاؤ کرنا یہ ہمارے صحابہ اکرام آج جو لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کرو تمہارے ایمان کی خیر منائیے صاحب کہ طرح کبزور ایمان ہے کہ تم کہنے میں ڈال رہے ہیں تم مسلمان بھی ٹھیک سے ہوتے کے لئے ہوتے اللہ جائے ہیں آج تم کہتے ہو کہ کسی کا عقیدہ کیسا بھی ہو ہمیں کیا کرنا اللہ صاحب دیکھیں گے مولا علی نے یہ نہیں کہا جاؤ بھئی تمہارا جو عقیدہ اللہ صاحب دیکھیں گے نہیں مولا علی نے سات ہزار موسیریوں کو زندہ جلا دیا ایک ہی رات پوری رات یہ زندہ جلانے کا کام چلتا رہا صبح ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا آپ نے کہا کہ جو باقی آدھے بچے ہیں ان کو کل جلا دیا دوسری رات ہوئی پھر ان کو جبا کر کے ایک میدان میں لائے گیا آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آدھے ساتھیوں کو میں زندہ جلا چکا ہوں اب تمہارا نمبر ہے مگر ایک موقع دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ دن کی مولت اللہ نے اس حکمت سے دیئے کہ شاید تم توبہ کرنے توبہ کرنے توبہ کرنے اپنے اخیرے سے ابھی وہاں وقت رہے کہ تائب ہو جاؤ تو وہ بدبست اپنے باتی رکھی لے پر کتنے مضبوط ہیں انہوں نے کہا ہمیں زندہ جلا دیجئے ہم مرتے مرتے یہی کہیں گے کہ آپ ہی خدا ہے اور کہا آپ نے جو کل آدھے لوگوں کو جلائے ہمارے آدھے ساتھیوں کو اس سے تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا اس لئے کہ قرآن حصیب میں اللہ فرماتا ہے کہ مہی تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا اور جہنم کا عذاب کیا ہے وہ آپ کا عذاب ہے آپ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے آپ وہی کام کر رہے ہیں جمعہ آدھے بجل آ رہے ہیں اس سے تو ہمارا یقین بڑھ گا کہ آپ ہی خود دائم آسان رہے ہیں یہ تھا علم مزیر یہ تھا نقصان میں علم جس نے ایسے دلائل ان کے دماغ میں بھر دیئے کہ باطل سے اور وہ علی سے مناظرہ کر رہے اور علی کو ماننے کے لئے کہی جاتے ہیں ان کو بھی جلا دیا ہمارا نگر کچھ بج گئے تھے سب تو نہیں جل پا کچھ انہیں اس وقت اپنے حقیدے کو چھپا لیا کچھ خاتم نہیں آئے تھے بچی خورچن بڑھتے اور بڑھتے آئے اس شکل میں آپ کے ساتھ یہ جو آپ ہی چماعت میں کھلے عام منبر پہ بیٹھ کر مجمن ہو کہہ رہا ہے بجائے اس کے لوگ اس پہ گانیاں دیں لانتان کریں اس کو جوتے لگائیں داد دے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں وہاں سے نارے ملت ہو رہے ہیں بھئی تو نے صحیح کہا ہے کہ اس تیرہ رجب کو پیرا ہونے والا علی نیدہ بلکہ خود آتا اب ایک دوسرے خواہ کو سن لیجی نام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے شکلے بھی بڑی عجیب ہوتی ہے ان کا نام ہے جعفر جٹوی نام ہے ان کا جٹو وہاں کرکے تلاکہ پاکستان تمہا کے رہنے والے ہیں جعفر نام ہے جٹوی نام ہے اچھا ان کے عجیب مولوی اور مقررین ہوتے ٹوپی نہیں لگاتے کپڑے عجیب و غریب پہنٹے شکل و صورت سے لگتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ان کے آئیلی میں اب درہیے کیا کہتے درہا سننے ابھی گاری میرے پاس ہے یہ چابیہ بھی کروگا باکستان جب نہیں جاتا جاتا اللہ اور جا کے تمہارے نام لگوار دوں گا کوئی بندہ ہوتے دیکھئے حقیقہ باطل بیان کر رہا میں نے روکا ہے حقیقہ باطل بیان کر رہا مگر آپ نے حقیقے پر قائم کی طرح ہے چیلنج کر رہا ہے کہتا ہے یہ چابی بھی دوں گا گاڑی کی کار ہو جیس کے گاڑی بھی دوں گا انام بھی دوں گا یہ چابی بھی دوں گا گاڑی بھی دوں گا کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے اب کیا اس کا چیلنج اگر آپ کنی ہو اور اس چیلنج کے ذریعے ہو کیا بتانا چاہتا ہے ابھی گاری میرے پاس ہے یہ چابیہ بھی دوں گا باکستان جیسے عدل ہو جا کے تمہارے نام لگوار کوئی بندہ اٹھے وہ مجھے حضرت سلمان نے فارسی سے ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے محمد کی دلاثے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھ دکھیوں گا سلمان کے اسکندری نہیں سلمان کے اسکندری نہیں سلمان نے باتیں پوچھتا ہی نہیں سلمان کو پتا ہے علی بیمبر پہ مجھے مسلک پہ حلیف علی ہے سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے سلمان کیا پوچھتا ہے سلمان کہتے ہیں مولا آپ قابل سے ہیں سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں حلیف رماتے ہیں کب سے وہ ہے ہاتھ اٹھانا چاہیے ہاتھ بغند ہونے چاہیے چاہیے تھا کہ علی کو مزرادری ہو جائے چاہیے وہ ہے ایک بندہ شاہدان سے چاہیے چاہیے صاحب وہ ہے چاہیے وہ ہچکتے ہیں چاہیے وہ ہے اگلی بات سلمان میں کوئی خوبصورت تھی سلمان کہتے ہیں مولا وہ بھی تھا آپ بھی تھے جھگا نہیں تھی مکان نہیں تھا وہ کہاں رہتا تھا آپ کہاں رہے تھے جو اس کے لئے فرماتے ہیں سلمان میرے بچے تمہیں گھنڈانے کی ضرورت نہیں ہے نہ اسے دیکھا کی ضرورت ہے نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے پس وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتا تھا پھر ہم میں رہتا تھا ہم اس 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 میں رہتا تھا ہم اسے بھولتے ہیں بس ایسا سلمان گذرتی نہیں تو یہ اس بات گاڑی میرے پاس ہے گاڑی یا جائدہ اس بات پر دینے کا علاقہ سلمان فارسین علی سے یہ نہیں سوال کیا کہ مولانی آپ ان کے درواز میں جاتے تھے جنہوں نے آپ کی خلافت آپ کا حق کا چھین دیا کیونکہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہونے چاہیے تھے حضرت علی ابو بکر میں خلافت چھین جنہوں نے آپ کی بیوی کا باگ کھا گیا باگ فضل کہتے ہیں کہ باگ تھا جو رسول نے اپنی بیگی حضرت پاسمہ کو دی دیا تھا وہ بھی حضرت علی ابو بکر نے گذب کر دیا ماذا اللہ تو حضرت سلمان نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں جنہوں نے باگ کھا گیا ہے جنہوں نے آپ کی خلافت کا حق شیعہ جو رسول کے جنازوں میں نہیں آیا یہ سلمان فارسی کا سٹینڈرڈی ہوئی ہے یہ سٹیٹسی ہوئی ہے سلمان نے چھوٹے نٹے سوال دی کہ بھائی ہائی لیول کا سوال کہ ماذا اللہ اللہ کی لعنی تو چھوٹے پر اس طرح کی کوئی روایت آئی نہیں یہ ان کے ہی فرقوں میں اس بات میں نعوذ باللہ سلمان فارسی جیسا چھوٹے لوگ اتر صحابی ہے سب بہہودہ سوال کریں نہیں سکتا بری رہنا تھے سلمان فارسی کی ذات اور جو کچھ مولا علی کی طرح منصوب کیا کہ علی نے یہ جواب دیا اس سے بھی علی بری ہے لیکن لا نہ تو چھوٹو سلمان فارسی نے کہا سوال گیا ہے کہ مولا یہ بتائیے علی یہ بتائیے کہ آپ کب سے علی نے کہا جب اسے وہ جب اسے اللہ رہے جب کہیں کہ بنیادی توہیدی اقیدہ ہے کہ اللہ کی ہی ذات آزالی اور آبادی ہے وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے یہاں تک کہ ہم آزالی اور آبادی تو رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے علی تو بہت بات نہیں انبیاء کو نہیں مانتے انبیاء بھی ہمیشہ سے تھے نہیں بات میں اللہ نے وجود دیا ایک اقیدہ اور ہے ہمارا خدا کی تعلق سے جو اقیدہ توہید کے اندار شامل ہے اور اقید کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کی لہوہ ہر شائع ہر چیز ہر مطلوب حادث ہے اللہ کی زیادہ میرے حادث ہے حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث یعنی پہلے تھی نہیں وجود ہوا آپ اور ہم پہلے تھے بولو اب ہے کل فلا ہو جائے ہیں مگر جب ہم نہیں تھے تب بھی خدا تھا جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی خدا ہوئے ہیں یہ ہے غیر حادث نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی سے جنالا اس کو موت ہے وہ ہی ہے اور قیوم ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندہ کی اطاف فرمانے والا مگر اس کے علاوہ سب پانے والا کلو من عالی حفا ہر شہ کو پناہ سوائے تو یہ یہ بنیادی آفیرہ نے کیونی سقیدے کے خلاب یہ خرق